موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکتم ہے ناظرین باقیہ سنتے ہیں حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی اور ان کے اسلام میں داخل ہونے کا ناظرین حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نہائیت خوبصورت تھے آپ کے حسن کے چرچے سموچے عرب میں تھے عالم یہ تھا کہ جب آپ گلیوں سے گجرتے تو عرب کی عورتیں آپ کو دروازوں کے پیچھے کھڑے ہو کر چھپ کر دیکھا کر دی تھیں لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک دن ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی کے چہرے کو دیکھا تو فرمایا کتنا خوبصورت کتنا حسین نوجبان ہے اس کے بعد پیارے حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ تو نے اتنا خوبصورت نوجبان بنایا ہے اب اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے اسے مسلمان کر دے اتنے حسین نوجبان کو جہنم سے بچا لے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صبح حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے آخر اللہ کیسے اپنے محبوب حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتا آپ سے مخاطب ہو کر حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ باہد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس پر حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ایک گناہ کیا ہے میں نے اور وہ ایسا گناہ کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دہیہ بتا تُو نے کیسا گناہ کیا ہے حضرت دہیہ قلبی رجی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں اس لئے میں نے اپنے قبیلے کی ستر گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے آپ حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اتنا سن کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگی اور کہنے لگی کہ اے دہیا کیوں رولاتے ہو ہمارے پیارے حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے برداشت نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیا کلوی رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین بار واقعہ سنا تو اس پر حضرت دہیا کلوی رجی اللہ تعالیٰ عنہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی اتنے میں حضرت جبراہیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سلام کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہیا کو کہہ دیں وہ اس وقت تھا جب وہ نہ تو آپ سے ملا تھا اور نہ اسلام میں داخل ہوا تھا اب جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کو مان لیا ہے تو دہیا کا یہ گناہ بھی معاف فرما دیں اس کے بعد حضور پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دو بیٹیوں کو پالا انہیں بڑا کیا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے شہادت کی اور ساتھ والی انگلی آپس میں ہیں ناظرین جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے تو جس نے تین چار یا پانچ بیٹیوں کی پرورش کی اس کی کیا اہمیت ہوگی ناظرین بیٹیوں کی پیدائش پر گھورایا نہ کریں انہیں بالدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہیں اللہ تعالی سب کی بیٹیوں کو اچھے نصیب بتا فرمائی آمین ناظرین دین کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا سباب قیامت تک ملتا ہے اس لئے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل نورانی خبریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ بلکل فری ہے اللہ حافظ